موسیقی موسیقی دیش میں پیتے چوبیس گھنچے میں کرونا کے انتاریس ہزار ستر نئے معاملے چار سو اکیانبے مریضوں کی موت مہو جنپت میں دردناک سڑکھاسا سڑکھاسے میں پانچ لوگوں کی ہوئی موت فتیپور میں گنگا کا جل ستر بڑھنے سے گرامینوں میں بہج اور ستر بڑھنے سے لوگ ہوتے ہیں ترازدی کا شک مراد آباد میں فرضی طریقے سے ہو رہا ہوتل کا سنچالن ہوتل مالک کی تین سال پہلے ہوئی موت رائیبر ایلی میں دبنگو پر انکش لگانے میں ناکام پرشاسن دبنگو دوارا مہیلہ سے سرے آم کی جا رہی مارپیٹ نمشہ سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی ہمیں کیرتی لے کر آسیر اتر پردیش کی خاص خبریں خبر مراد آباد سے ہے جہاں گیسٹ ہاؤس مالک کی موت کی بعد ہوتل کا سنچالن فرضی طریقے سے کیا جا رہا ہے بدا دیکھ جیلا پرشاسن کے ذمہ دار ادھکاری بینہ جانچ پرطال کے پچھلے تین سال سے گیسٹ ہاؤس کے سنچالن کرنے کا لائسنس کا رینیو رینیوئل کرتے آ رہے ہیں جبکہ پہلی بار ہوتل کا لائسنس لینے والے ویکتی کی تین سال پہلے ہی موت ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اسی کے نام پر ہر سال گیر قانونی طریقے سے سارگارٹ کا گیسٹ ہاؤس سنچالن کرنے کا لائسنس رینیوئل کیا جا رہا ہے اس ماملی کی شکایت پر جانچ کرنے پہنچے نگر مجیسٹریٹ ایم پی سنگھ کا کہنا ہے کہ جانچ میں آروب صحیح پائے گئے ہیں اور جانچ کرائی جائے گی کہ کن کن لوگوں کی اس میں مدد ہے اور لائسنس لینے والا ویکتی کون ہے اور اس نے کیا کیا فرضی وارہ کیا ہے اسی کے حساب سے جانچ کے بعد کاروائی کی جائے گی آج ہم لوگوں کے دوارہ اور سی او کوتھوالی ایس پی ساپ کے مادہ تیرسے ماتیم سے اور ہمارے دوارہ سنگھ روپ سے تین ہوتلوں پر ہم لوگوں نے چھاپے ماروی کروائی کی ہے مکتہ اس طریقے کی شکایتیں پرابت ہو رہی تھی کہ کچھ ہوتل کے دوارہ لوگوں کی جو کی آئی ڈی لیے جانا بہت ضروری ہوتا ہے بینا آئی ڈی کے لوگوں کو روم دیے جا رہے ہیں اور ایک ہوتل کی اسپیشلی شکایت تھی کہ ان کے دوارہ جو رینوول کرایا گیا ہے اپنا سرائی ایکٹ کے تحت اس کا مرتق ویکتی کے نام سے رینوول کرا لیا گیا ہے جو کی اوچت نہیں ہے تو اس پرگار کی شکایتوں کو پراتھ ہونے کے چلتے ہیں اس کے علاوہ پندرے گست جو ہماری آنے والی ہیں ہمارا ایک راستی ہے پرو ہے اس کے مدنیجر بھی جو سمیدر شلطہ بنی رہتی ہیں خبہ سے دھارت نگا سے ہے جہاں اپنا دل کاریالے میں بڑے ویوسائی و سماس سیوک آر ایس پانڈے کو پارٹی کی صدر سے تگ رہن کر آئے گئے اس موقع پر پارٹی کے سب ہی کارے کرتا اور نیتا موجود رہے وینجلہ دیکش نے نو نرواشت کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ باسی ویدان سماس سے اپنا دل پارٹی کا نرطف کرنے والا ایک نیتا بھی پارٹی کو مل گیا ہے یہ سننے کے بعد آر ایس پانڈے نے وشواس دلایا ہے کہ وہ باسی ویدان سماس کا ذمہ داری بخوبی سے نبھائیں گے پردیش سرکار چاہے کتنی ہی یوجنہ کیوں نہ لائے لیکن ان یوجنہوں کی حقیقت صرف کاغزوں میں ہی سمٹ کر رہ جاتی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ اور ریہ میں دیکھنے کو ملا جہاں ایروہ کچھوہ بلوک کے گرام پنچائے جگت پور میں نہ ہی گاؤں میں سڑک ہے اور نہ ہی پکی نہ لیا ہے وہی بات اگر صاف صفائی کی کریں تو گاؤں میں ہر طرف گندگی کا امبار لگا ہوا ہے آج گاؤں کی ایسی حالت سے گرامینوں میں کافی زیادہ آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کئی بار اس کی شکایت ادھکاریوں سے بھی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی گاؤں کی اور کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا ہے موسیقی بولن شہر میں بھارتی کسان یونین امباوتا کے کارکرتاؤں نے سبھا کا آیا جن کیا اس دورہ سبھی کسان کارکرتاؤں ایک جوٹ ہوئے بھاکیو امباوتا کے راشتری ادھکش رشیپال امباوتا اور پردیش ادھکش پون تیفتیہ دوارہ سبھا میں آئے سبھی کسان کارکرتاؤں کو سمبوتیت کیا گیا جس کے بعد پریس کانفرنس بھی رکھی گئے سبھی کارکرتاؤں نے سرکار کا ویروت جتاتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار کسان اور آمجنتہ کے ویروت بھی ہے راشتری ادھکش رشیپال امباوتا نے کہا کہ ہماری مانگوں کو سرکار پورا کرے بڑتی مہنگائی پر انکش لگایا جائے بولن شہر میں الپسنکھاک موڑچا کے پردیش ادھکش کور بسٹ علی کا آگ بن ہوا اس دوران ایک پریس وارتہ کا جن کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ دیش کے پردھان منتری نرین موڈی نے الپسنکھاک کو مضبوط کرنے کے لیے انہی کیوشنائے چلائی ہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کے مول منتر پر بھارتی جنتہ پارٹی کارے کر رہے ہیں کورونا کال میں گریبوں کے لیے انویترن کی یوشنہ بینا کسی بھید بھاؤ کے دیش کے پردھان منتری نرین موڈی اور پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت ناتنے کی جس کا وہ تہے دل سے آبھار پرکڑ کرتے ہیں مدادی کی کارکرم کی ادھکشتہ جلا ادھکش آنیل سسودیا ایوام سنچالن قدیم آلم نے کی کارکرم کے سنیو جگ اردو اکیڈمی کے سدد سے ندیم اکتر رہے ساتھ ہی علپسنکھیاک مورچے کے سیکڑوں کی سنکھیا میں کارکرتہ اپستت رہے بولن شہر میں سینک سمان سمارو آئیجد کیا گیا دلی پبلک سکول میں رکشہ منترالے بھارت سرکار کے تتوہ دھان سے چھپتیس یو پی بٹالین ان سی سی بولن شہر کے دوارا ویرتا پروسکار کو لے کر یہ سمارو آئیجد کیا گیا اس کارکرم میں مکہ آتیتی بریگیڈیر نیلی شبھنوٹ تھے ورشت آتیتیوں کے روپ میں گازی آباد گروپ کمانڈر اے کے سنہا اپستت رہے اس کارکرم میں شور چکر ویجیتا شہید ویر سنگھ کیرتی چکر ویجیتا شہید برحمہ پال سنگھ اور اشوک چکر ویجیتا شہید نائک نیراج کے پریجنوں کا سمان کیا گیا دی پی ایس بولن شہر نے شور چکر ویجیتا ویر سنگھ کی کیرتی چکر ویجیتا شہید برحمہ سنگھ اور اشوک چکر ویجیتا شہید نائک نیراج کے ویرتا پونکار کا آدھارت پی پی ٹی کے بعد ہم سے ایک ڈاکیومنٹری بھی پرستط کی انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن کے تحت پورے دیش بھر میں جو بیڈ ناریز ہیں اور جو شور پورسکار پورسکرت کے جو نیکسٹ آف کے نایں ان کو سمانت کرنے کے لیے یہ سیرمنی آئیوجیت کی گئی مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دیش بھانسیوں کو ان سے انٹریڈیوز کرا سکیں ان کے سیکریفائس کے بارے میں اور ان کے جو پتی ہیں بیٹے ہیں پتا ہیں ان کے جو ان کی جو قربانی ہے اس کے بارے میں ہم پورے دیش کو بتا سکیں مہتپونڈ دن ہے ان سی سی کے تھرٹی سکس بٹالین نے پورے اتر پردیش کا یہاں پہ پرگرام آئیوجیت کیا گیا جو کہ منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے تھا تتہ یہاں اسوک چکر بجیتا ہیرتی چکر بجیتا تا سور چکر بجیتا جو ہمارے سہید جو ان کی سہادت ہوئی ان کے پریبار کو اور ان کی پتمیوں کو اور ان کے بچےوں کو بلا کے یہاں سمانت کیا گیا ان کی پوشٹ ہے نا آراد میں ستہ آمن آراد میں گئی ہوئی تھی اور ان کیارہ اغسط کو گئی تھی چوبیس اغسط کو انہیں پھرکو باڑا میں آتنگاز کے ساتھ موٹھوئیڈ میں ماتنگاز کے ساتھ موٹھوئیڈ ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی دھاتک پورس کرتا اپنی بٹالین کی گروپ میں پڑی تھے پہلے اپنی ساتھوں کو بچایا ہوں پھر ہم آپ پر آتگوازیوں سے مکتوئیڈ میں ہوں کی ریوار بڑھنی تھی فاتح پورجلے میں ایک آگا تحصیل کے انترگر سلطان پر گوش تھانا چھیتر میں گنگا کا جلستر اچانک بڑھنے سے ایک بھے ویابت ہو گیا ہے ایسا گرامینوں کا مانا ہے کہ ابھی تک جلستر بڑھنے سے کوئی جنہانی دھنہانی تو نہیں ہوئی ہے پھر اگر اسی طرح سے گنگا کا جلستر بڑھتا رہا تو گرامینوں کے سامنے بڑی ہی مصیبت کھڑی ہو جائے گئے وہیں گرامینوں کے انسار پولس پرشاسن پوری طرح مستعد رہتا ہے بھائی امردیپ اس وقت تمہاری ساتھ فون لائن پر جوٹ چکے ہیں امردیپ میں آپ سے آنے چاہوں کہ گنگا کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے کیا لگتا ہے کتنی زیادہ خطرے سے دور ہے ابھی فتح پور اور کب تک یہ خطرہ سامنے آ سکتا ہے کیونکہ بار کی سنبھاب نہ لگتر بنی ہوئی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ گنگا ہو یا یمنا ہو دونوں ندیوں میں برابر جلستر بڑھتا جا رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ابھی تک یہ ہے یہ فتح پور کا جو علاقہ ہے وہ دو آبا کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پر یمنا نے تو کہہ ڈھانا چالو کر دیا ہے پر وہیں دوسری طرف گنگا کا جلستر کے اگر ہم بڑھنے کی بات کریں تو لگاتار بڑھ رہا ہے جیسے کی چھتروں کے ماجرم سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سنبھاب گھوست خانہ چھتر کے گاؤ گھاٹ کے جو معاملہ ہے وہاں پر ابھی گنگا بڑھتا رہی ہیں پر ابھی خطرے کے نیسان سے کافی دور ہیں پر اس کے بعد ہی گاؤں میں ایک بھائی سا بیادت ہے کیونکہ اس کے پہلے جو بار جیسی ستیاں پیدا ہوئی ہیں جس میں لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے تو اس کی بھرپائی آگ تک بھی نہیں ہو پائی ہے کیسی کی چلتے گرامینوں میں ایک بھائی بیادت ہے اور پر یہ ضرور ہے کہ پولیس پرساسن موجود ہے پر پولیس پرساسن کے ساتھ میں سنسادھانوں کا ابھاو بھی دیکھا جا رہا ہے جی لیکن جو بار گرسے چھتر ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے ایک جگہ بنای جاتی ہے جہاں پر گرامینوں کو رکھنے کے لیے بولا جاتا ہے اس جگہ کا انتظام ابھی تک کیا گیا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ اس جگہ کا بار چوکیاں جنہیں یہاں پر بار چوکیاں بولا جاتا ہے جہاں پر یہ لوگ جا کر کے آئی نواز کرتے ہیں تو انتظام کیے گئے ہیں پر ابھی کوئی بھی وہاں بھی کوئی ایسا سرنارٹی نہیں پہنچا ہے گاؤں کا بیکٹی نہیں پہنچا ہے کہ اس کے سامنے کہ وہاں پر کیوئی اسٹیٹی کوئی ابھی اسپش ہو سکے پر ہاں انتظام جرور کیے جا رہے ہیں چاہے وہ کانپور سے لے کر کے آپ کے پریاغ راہ تک بار چوکیاں بنائی گئی ہیں پر ابھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات یا کل دوپہر بعد تک گنگا کا جو جل اسطر ہے وہ خطرے کی نشان کو پہر کر جائے بہت بہت شکریہ امردی ہم ایسا جڑنے کے لیے تو فتح پور میں لگاتار بار کا جو خطرہ ہے وہ بنا ہوا ہے گرامین بی بیت ہے حالانکہ پولیس پرشاہ سن اپنی مستعدی دکھا رہا ہے اور جو کارے کیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے وہ پورتہ گرامینوں کو سرکشت رکھنے کی اور آگریسر ہیں باقپت پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے باقپت پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹ بھیڑ ہوئی مٹ بھیڑ میں پولیس نے تین نشاتر چوڑوں کو گرفتار لیا ہے وہ ان کے پاس سے چوری کی گئی پندرہ موٹر سائیکل تین تمنچہ اور کئی چیزیں برامت کی گئی ہیں آگے کی کاروائی پولیس جڑ گئی ہے موجلے کے دوری گارٹ تھانے علاقے کے سون برسا گاؤں میں بڑا سڑک حاصل ہوا آسے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں وہیں دو لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے بتا دی کہ سڑک کنارے بنے گڑھے میں فسکر ایک کار پلٹ گئی جس کی وجہ سے یہ حاصل ہوا مدھون اپنے استدار کے حجارے تھی یہ رہنے والے بیسیکلی چوری چورہ سڑک کنارے کسی طرح سے گاڑی دروگٹنا گیشت ہو گی اس میں پانچ لوگوں کی رہت ہو گئی دو لوگ بچے ہیں اس میں بچے بھی ہیں شیوہ بے حدی دکھت قبر ہے موز میں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے بلکل کرتی کل دے رات یہ سڑک خاصتہ ہوا ہے موزیلے کے دھوری گاڑ تھانا سیت کے سون برسہ گاؤں کے پاس یہ پوری سڑک دروگٹنا ہوئی ہے جس میں کار سوار یہ بتا جا رہا ہے کہ سات لوگ سے جس میں پانچ لوگوں کی دردناک موت ہوئی ہے جس میں کی تین بچے اور ایک کشوری اور ایک مہیلہ شامل ہے دو انہے لوگ جو ہیں جو پتی پتنی بتا جا رہا ہے جو دمپتی بتا جا رہا ہے وہ جلہ اسپطال میں اپنے جو مول اسٹھان تھا گورپور وہاں پر جا رہے تھے اور اس دوران یہ حاستہ ہوا تھا تو گڑھے جو سلک پر گڑھا تھا اس میں گالی فسنے کو لے کر کے یہ پورا سلک حاستہ ہوا ہے جس کے بعد کار جو تھی وہ کئی پلٹے کھاتے ہوئے اس گڑھے کے آگے جو جا کر گیری تھی اور اس کے بعد یہ پورا حاستہ ہوا تھا پھلال اس پورے معاملے کو گمبیرسہ سے لیتے ہوئے مقفنٹری ہو گیا جس نے تمام آدھکاریوں کو موقع پر فوشنے کے نرزے دیئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علاج کے لیے سموچت ویوستہ کا جو آشواشن تھا وہ پریوار کو بھی دیا تھا کہ کسی بھی طریقے کی محافظہ کا اعلان کسی بھی طریقے کا نہیں کیا گیا اور یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جو پرانی ریپورٹ ہوتی ڈین کی طرح سے وہ سلکتے ہو پی جائے گی اس کے بعد ہی یہ نیڑنا ہوگا کہ آخر کار جو مرتک آشرت ہے ان کو محافظہ دیا جانا یا نہیں گڑھے کے چلتے یہ گاری پلٹنے کی جو گھٹنا ہے وہ سامنے آئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر نگر نگم پر بھی یہ بھار جاتا ہے کہ اس طرح سے گڑھے کیوں کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں جس سے اس طرح سے اندھیرے میں یہ حاصہ ہو گیا یہی ایک پریمری ریپورٹ جو ہے وہ ساتھوں کو جانے ہیں کہ آخر کار جواب سے ہی پی ڈبلو ڈی کی ہے یا نگر نگم کی ہے جو گھٹا تھا جس میں گھاڑی پسی اور گھاڑی کسٹے کے بعد وہ جو گار تھی وہ خائے پہ جا کر گی رہی تو یہ پریمری ریپورٹ ایڈی 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 کی جو جوانٹ ریپورٹ ہے وہ اس کے بعد دی ایم کو جائے گی اور دی ایم سیدھے ساتھن کو ریپورٹ چاپے گا اور اگر جس میں کسی سرکاری ادھگاری کی اگر لاپروائی ہوتی ہے یا کسی کی بھی بہت بڑی لاپروائی جواب دہی کسی کی بھی جاری ہے ان کی اسپطال میں جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر گھائلوں کو بہت زیادہ ریلاس کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈاکٹرز ہیں وہ ہائیلی کولیفائیڈ یا یہ کہا جائے گا کہ بہت زیادہ ہائیلی چاہیے تو ان کو لکھناوں کے ٹراما سنٹر ریپورٹ کیا جا سکتا ہے جہاں ان کا بہتر ریلاس چلے لیکن ابھی بھی دونوں کو زیلاسپطال میں رکھا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تین ڈاکٹرز کا جو پینل ہے جو ٹیم ہے ان کی دیکھ رہے کر رہی ہیں اور یہ اندازہ ضرور لگا جا رہا ہے کہ جلدے ان کی صدار بھی ملے گا بہت بہت شکریہ شیوہ تمام جانکاری سانجھا کرنے کے لیے گورکپور کے حصہ جانوات ہانات شیتر میں پولیس نے چکنگ ابھیان چلایا اس دوران پولیس نے نو گود تسکروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے پولیس آدھک شک نے بتایا کہ پولیس نے مقبیر کی سوچنا پڑ تھانہ شیتر کے ہائیوے پر چیکنگ دوران ایک چار پہیا واہن کو روکا جس میں بھاری ماترہ میں گونوانش پشو تھے پولیس نے ماملے میں چار تسکروں کو گرفتار کیا ہے جن کے اوپر سممندد دھاراؤں میں مقدمہ پن جکرت کر جیل پھیجا جا رہا ہے ساتھی سویت کارے میں جوڑے اور لوگوں کا پتا پولیس اللہ گانے میں جھڑ گئی ہے جالانمی تیز رفتہ ٹرک نے یووک کو زوردہ ٹک کر مار دی اس دوران یووک گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اس تانی لوگوں نے تتکال اس ماملی کی جانکاری پولیس کو دی جس کے بعد سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائل یووک کو علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کرایا اس دوران یووک کی موت ہو گئی دوسری طرف اس گھٹنا کے بعد مریتک کے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے جانپور کے ایک ہٹھا انتھانہ شیطر میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹ بھیڑ ہو گئی اس دوران بدماشوں نے پولیس پر فارنگ شروع کر بھی وہی پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک پچیس ہزار کا انامی بدماش گھائل ہو گیا پولیس نے گھائل بدماشوں کو علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے مطابی کی گرفتار کیے بدماش کے خلاف پہلے سے تیس مقدمے درج ہے مدھیان کے قرم میں تھانہ کھٹھن پولیس کو ایک جو جس سے پتہ رہا شکریہ ہے راتی میں ایک بدماش جو کی چیکنگ کے دوران پولیس پارٹی رفاہ کیا جوابی فائر میں خیال ہو گیا ہے اس کے بعد میں اپچارے کیلئے سی سی کھٹھن سے پارارسی ریفرٹ کیا گیا ہے یہ ابھیوت بیپاریوں سے جو جس دیتا کھا کر اس بھی کرتا تھا اس ابھیوت کے خلاف لگبردو دہجن گنڈا گنگستر روٹ آدھی کی موقت میں پنجگیت ہے یہ امیت تھانہ ورلہ پور کا ہسٹری سیٹر ہے اور پچیس سے جا کے انامی جہاں پردیس سرکار دوارہ مہیلاؤں پر روت پیڑے اور شوشن کو لے کر بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں رائے بریلی جلے میلہ گتر مہیلاؤں سے سرے آم مارپیت کرنے کے ماملے سامنے آ رہے ہیں رائے بریلی پولیس ناکام دکھ رہیے ہیں سرکار کی مشن شکتی جیسی اہم یہ اوجنا پر سوال اٹھ رہے ہیں دبنگو دوارہ دبنگو دوارہ مارپیت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائر بھی ہو رہا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے میں کیاد ہو گیا تھا بتا دے آپ کو جہاں پردیش میں مہیلاؤں پر اتپیڑوں اور سوشن کو لے کر بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ رائے بریلی جیلے ملاگتار مہیلاؤں سے سارے یا مارپیت کرنے کا ماملہ ایک سامنے آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سی سی ٹی وی کیمرے میں کیاد ہو گئے جس میں کس طرح سے مہیلاؤں کے ساتھ ادپیڑن ہو رہا ہے ان تصویروں میں کیاد ہو گیا اوم شنکر میں آپ سے آنا چاہوں گی کیا ہے پورا ماملہ یہ جو میسن شکتی ہو چاہے پنک بوٹ ہوں یہ صرف بوٹ ہی بن کے رہے گئے پولیس اس قدر نسکری ہو چکی ہے کہ دبنگ اس نے زیادہ بے لگام ہو چکے ہیں کہ کسی کو بھی گھر میں گھسکے یہ ایر پتھر جنڈوں سے یہ آئے دن کا وروش کا ماملہ ہو گیا ہے لیکن پولیس کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہی اس سے الکے منوبل بنے ہوئے ہیں یہ گلموں کتوالی چھیت کے کتھگر گاہوں کا گھنڈوں سے حملہ کر دیا اور مقدمہ پنجی کرنے کے نام پر ایک کاروائی ہوتی ہے جس میں کی نہ گریستاری ہے نہ کچھ ہے وہ پھر چھوٹ کے آتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں یہی کہ اللہائی جلے میں پولیس پوری طرح سے نسکری ہیں بہت بہت شکریہ شنکرم آئیسا جھوڑنے کے لئے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے کس طرح سے پانی بھڑنے کو لے کر گلاس تحسیل میں سڑک کنارے کھڑے ہوئے ٹرک میں تین چور گھس گئے لوگوں نے چوروں کو ٹرک میں گھستا دیکھ شور مچانا شروع کر دیا لوگوں کی آواز سن کر دو چور بھاگنے میں کامیاب رہے لیکن ایک چور کو لوگوں نے پکڑ لیا وہاں ٹرک کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کی گاڑی سے کچھ ضروری سامان وقریب تیس ہزار روپے گائب ہے فلال کے لیے بس اتنا ہی جلدہ آسے رہوں گے سوست رہیے سترک رہیے اور دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی